بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسم ماشی اللہ بہت خوبصورت موسم ہے اتنا پیارا موسم ہے ابھی جو ہی باہر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ابھی میں لگی تھی چائے بنانے کے لئے میں نے کہا چھلے دکھا رہے تھے اتنے خوبصورت موسم میں چائے تو بنتی ہے چائے ساپ پکوڑی ہوں اور ہی ہزا جاتے ہیں میری نیت یہ ہی ہے ابھی ہزبین بھائی کام کریں جلدی سے بنا کے دے دیں تو پیر آپ نے جو کر لے چلے دیکھ سیوں کیا ہوتا ہے تو جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبکرائب کر دیں نائک کر دیں شیئر کر دیں میں جو ہوں آج جب موسم اتنا خوبصورت ہے میرا دل کا رہا کہ ہم گھوملے باہر نکل جائیں دیکھیں کہ تورین اب جانا ہے کہ نہیں جانا کہ کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ باہر کام جو ہے بہت زیادہ ہے ہزبین لگے ہیں ہرسن جو بیٹو چھنا دنڈی مار کے نپڑ گیا مجھے دودھ لاکھ دے کے باہر نکل گئے ہیں دیکھتیوں پیر حسن بھی ہے کہ نہیں ہے آپ سب لوگوں کو دکھاتیوں بھائی کا موسم ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے بہت پیارا موسم ہے اللہ کرے بارش لگے اور ہمارے آنے کچھ گیس میں آنے تقریباً دو تین دنوں تک تو میں چاہتیوں اللہ تعالیٰ موسم اسی طرح رکھیں کیونکہ گروہ میں بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت خوبصورت ہے بارش ہو رہی ہے بہت چلتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ صاحبہ بطول اور بسم اور ماشاء اللہ بارش بول لگی ہو رہی ہے ہلکی پھلکی سو جہاں بھونہ بندی وہ شروع ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہے چیز لینے چیز لینے چیز لینے گئے تھے صاحبہ نے تانکی ہے صاحبہ بہت تانک کرتی ہے بہت گندی بچی بن چکی ہے بارش آپ لوگوں کو دکھاؤں صحیح کے لیے برحال تھوڑے تھوڑے ہلکی پھلکی سے بارش لگی اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ کا موسمان مارا بلکت صاف آ چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری مرگی مرگی بیمار ہوئی تھی الحمدللہ میں بڑی دعا مانگی اللہ تعالیٰ میری مرگی کو شفاہ دے ہماری مرگی بیماری مرگی جائے چینل ٹھیک ہے یہ دیکھیں بارش لگ چکی ہے بہت تیز بارش ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کرم احاس کے موسم جائے بہت پیار ہو چکے ہیں تھنڈا تھنڈا یہ دیکھیں یہ فرش پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ صاحبہ بھی کوشش کر رہی ہے باہر جانے کی برحال جاں نہیں رہی کیونکہ بکنوں سے اس کو ڈر لگتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت چارہ موسم ہو گیا اور ایسا ہو گیا نا کہ تھانگ لگ رہی ہے بہت خوبصورت موسم ہو گیا اللہ تعالیٰ کا خاص طرح میں ہمارے میں مانوں نے آنے ہوں کیونکہ آنے تک نہ ہمارا موسم اللہ تعالیٰ اسی طرح گرمی بہت جو ہو چکی تھی عید والے دن بھی ہم کہیں بے نہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی آپ بھی دیکھیں کتنی زیادہ بارش بکھر پیز بارش ہو چکی یہ دیکھیں یہ صاحبہ بطول بارش کو انجھوئے کریے صاحبہ آئے میرے ربا اندر آجا جلدی سے جلدی آجو صاحبہ بیسے چلتی ہے کھڑے ہوکے آپ بارش کا پانی اکٹھا ہوا ہے تو کیسے انجھوئے کر رہی ہے اپنے آپ کو کتنا مصروف رکھا ہوئے صاحبہ ادھر دیکھو میری طرف دیکھو ادھر دیکھو آجو جلدی سے آجا جلدی سے آجا کھڑی ہو جاؤ کھڑی ہو صاحبہ کھڑا ہو جاؤ ایسے آجا آجا نہیں جی اس نے کھڑا نہیں ہونا اس نے کھیلنا ہے بارش کے بیٹ میں کیسے انجھوئے کر رہی ہے کتنا مزہ آرہا ہے اس کو صاحبہ کو یہ دیکھیں گے یہ اگر میں صاحبہ کو لاؤں پورا محلہ تماشے لگتے ہیں اتنا زیادہ چیخیں مار مار کے روتی اور اب صاحبہ کے تماشے دیکھ لیں کرنامیں دیکھ لیں صاحبہ ادھر دیکھو چکی ہے بیسے اس کو ڈھر لگتا ہے بکریوں سے آج وہ اتنی مست ہوگی ہے نا بارش میں صاحبہ یہ ہماری بکریوں کی جگہ بلکل صحف ہے بلکل بھی جو ہے پانی بارش کا نہیں آتا چھاتوں پر بنی ہوئی ہے تو آمد کیا کر رہے ہو صاحبہ بس بس چلو کر چلیں میں بہت انجوئے کر لیا آپ نے بارش کے لگنے کے ساتھ ہی جو ہے لائٹ چلی گئی ہے لائٹ نے اپنا کام دکھا دیا کوئی پتہ نہیں ہے شام کو کس ٹائم آتی ہے کس ٹائم آتی ہے مجھے تو یہ ٹینشن لگتی ہے ہماری ٹینشن میں پانی پتہ نہیں بارش کو زیاں نی ہونے دیتے ہیں بارش کا پانی آ رہا تو فورا ہی کمرے سے نکال دیا دونے کے لئے بارش کے لئے بارش جو ہے تھوڑی بہت لگی ہوئی ہے کھلیں تھوڑا گندا ہو پڑا تھا بابی کا لگ رہے ہیں اس کو دونے کے لئے دوکن اوپر ڈال دیتے ہیں موک جائے گا دو تین دنوں تک انشاءاللہ بہت زیادہ مٹی بہت ہے سب سے زیادہ بارش کا انجائی کی ہے صاحبہ بطول نے بہت زیادہ انجائی کی ہے صحیح نہائی ہے بارش کی بیچ میں صحیح ہے تاٹا اور ایک دپا پانی کا میرہ صاحبہ دانونا پورا مخلہ کٹھا ہو جاتا ہے تنا روتی ہے تنا روتی ہے تو آج کتنی دیر ہے سارے کپڑے افتنا گیلے ہو چکے سالہ کا شکر ہے لائٹ آگی ہے لائٹ بوکوں زیادہ کام ہے موٹر نہیں چل سکتی میں نے ایک دو مرتبہ کوشش کی ہے موٹر نہیں چلی دیکھیں کب تک لائٹ سیٹ ہوتی ہے آج حسینکو سکول سے بوکیں مل گئی ہیں تو اس کے باپا گئے تھے گائیڈ بچوں کے لے بوکیں بچوں کے دی گئی ہیں سیکنڈ ایڈ دی گئی ہیں کیونکہ نیو بوکیں ابھی سکول میں آئی نہیں اور اس سالم نے نیو بوکیں کسی کو بھی نہیں دینی حسن رہ گیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ حسن کی ٹیچر کہہ رہی تھی دو تین دن تک آپ گیٹ کر لیں اگر آپ کو بوکیں مل گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو باہر سے جا کے خریدنے پڑیں گی اب دیکھیں میں تو یہ کہہ رہی اللہ تعالیٰ کرے سیکنڈ اینڈی مل جائے ان کو بوکیں تو جیسے ان کو ملی یہ دیکھیں یہ چلتی چلاتی بوکیں انہوں نے ایسے کیا ہے بچوں سے سارے بچوں سے ہاں جی وہ خرید لیں گے کونسی عبدالعا دی ہے کیا یہ دیکھیں بین بھائی جو ہے نا نا کیا ہے نا کیا ہے عدی آپ کو میں نے اس سر کے باسٹوشن ڈالنے کو زیادہ تعمق کرنے آپ کو ڈھاس دیتے ملی بات پٹھا پٹھ ساکھ جا کے اندر کپڑے چینج کریں یہ دیکھیں وائل کپڑے بارش میں یہ ہا کر کہے چلو جو جا کے پہنے جو ان سے پہننے ہے جا کے پہن لے پڑ کپڑے آچھا جائیں پہنے اندر جا کے چلتا ہے اندر جا کے یہ جا کے آپ کی بھی ایسی پٹھائی ہو نہیں ہے آپ بھی اس کی بھی پٹھائی ایسی ہونی ہے دیکھیں دونوں بہن بھائی میں پہنٹو تھک ہا کے نہا کے آئیے وہ کپڑے نہیں پہنے پہنے دینے جسنی چیخیں مار مار کے رو اور ہی چیخیں مار مار کے نہیں کرو نہیں کرو یہ لڑکا بھی نہا کے آئے سہیبا بھی نہائیے سہیبا کو بھی خوٹوں اس کو بھی خوٹوں سب کو خوٹ پڑے گی سہیبا بھائی میں پہنٹو تھک ہاں بری بات ہوتی ہے تیرا ایک سوڈ نیمیان میں کھا ہے میں نے پانچے سار نیمیان میں کھا ہے پانچے سار نیمیان میں کھا ہے میں نے کہا ہے تھوڑا سا پیاس پڑھا تھا تھا تھوڑا سا جمانتے ہیں میں نے کہا آپ سب کے لیے میں جو ہےنا کھا ہے آپ سب کو خلاتی ہوں کیونکہ یہ بھارش میں انگیلے ہوتے ہیں نکانسے ہیں تو کھاکہ ان کو جو ہےنا ملز آئے گا ہاں جی ہاں جی دیکھتی ہوں آپ لوگوں کے لیے صبر کرنا آپ پہار جل جائے گئی آپ پہ بچے بہت ہے ہاں جائے نہیں ہوئے ہاں جی صبر کرو مل جاتے ہیں میں نہیں بھرٹھوں اب ہاتھ مدرہ کھڑی ہو جو داٹا کیا ہوا بیر جو یہ ہے میری شہدادی کا صوفہ آپ سب دیکھ لیں اسے با جہاں یہاں یہ دیکھائیں باؤانوس خوز کھول ہے چلaining جی ملتے ہیں کھariène ملوک میں تقومی اجیوں نے ملا آقامی میں بچوں نے ایجب گلتے رہاں پاتے نہیں گیا ملوک کو یہ پیائی ام eben کرتے ہیں خوابی کے بارش انجوئے کر ان کا ہاتھ ہوا بھی سب کے اناس کہیں کہ سب آگے ہیں تو میں نے ابھی جانا ہے صاحبہ کو توہر جائے میں با سپس میں کیسے آگے ہیں اپنی شہر کیمارکت آپ کو اچھے لگوں کو اچھے لگوں کو زیادہ ٹھا کیا باہر آئیے کبھی لائکی کو سبکرائی کرناب کو دیکھنے اللہ پیز اتنا ظالم ہے یہ ہے مجھے اتنا اس پر غصہ آیا ہوا ہے میرا دل کرنا اس کو پکڑ کر مروڑ کے مار ڈالوں اس نے اتنا جو ہے اس نے میرا جو ہے اس بچاری کو مار ڈالا یہ دیکھیں بہت زیادہ زخمی کی ہے میں غلطی میرے سے یہ ہو گیا میں ابھی سائیبہ بطول کو لیکے گئی سے مجھے اس چیز کا نہیں اندازہ تھا یہ دیکھیں اس کے چہرے کے ساتھ اس کے ساتھ چونچ کے ساتھ خون لگا ہوئے اور اس کے ساتھ بھی خون لگا ہوئے اتنا زخمی کی ہے میرے دل کو کچھ اور ہے اس کو دیکھیں جتنا یہ پہر اوپر تھا اوپر اس نے ایک توتی کو مار رہا ہے اوپر سے آشم لے جو میرے دل کو گھبراٹ ہو رہی ہے اتنا زیادہ جو ان کی دفن کر دو پھینک دو بھائی اتنا زیادہ جو ہیں میرے دل کو کچھ اور ہے اس نے مار رہا اس نے میں اس کو کل ہی ازاد کرتی ہوں یہ دیکھیں ذرا اس کی خون کے ساتھ خون دیکھیں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے کیج میں اس کو میں صبح ہی ازاد کرتی ہوں یہ اس کو روانہ کرتی ہوں لے جائیں اس کو جہاں دل کرتے ہیں ان کا لے کر جائیں یہ بھی دو جو ہے نا واپس میں بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں ہم نے ان کو لڑائیوں کے لئے پالا ہوئے دانا کھلانے کے لئے پالا ہوئے نا آنڈے دیتے ہیں نا آنڈے دیتے ہیں بچے نہیں نکالتے بس ان سب کو ناکال جو ہے نا اس کو مجھے اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا غصہ آیا اس کو میں جو ہے نا کال اپنے گھر سے نکالوں گی انشاءاللہ بہت ظلم کی اس پہ میرے تو دل کو ایسے کچھ ہو رہا ہے موسیقی